موسیقی نمسکار آدھا پروگرام شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا خیر مخدم کرتی ہوں ہمیں چراغ سمجھ کر بجھا نہ پاؤ گے ہم اپنی گھر میں کئی آفتاب رکھتے ہیں ایسی ہی روشنی اور امید سے بھرپور ہے ان کے قلم جو زندگی کے ان پہلوں اور سچائیوں سے روبرو کرواتی رہی جن کا ذکر کرنے سے عموماً لوگ کتراتے ہیں عورت سے جڑے مدے ان کے دل کے بہت قریب رہے شخصیت میں آج ملاقات مشہور امارو فلکھے کا زہدہ ہدا سے قلم جس کا رہا الگ انداز انداز جو آواز بنی ملک کے حالات کی زندگی کی تلق اپلکتوں نے کیے ارادے مضبور زہدہ ہدا پانچ اکتوبر 1946 کو ساسارام گاؤں میں زہدہ ہدا کا جن ہوا یہ وہ دور تھا جب ویبھاجن کا دوری دورہ تھا بہت سے لوگ پاکستان سے ہندوستان آئے اور بہت سے لوگ ہندوستان سے پاکستان چلے گئے اور بہت سے لوگوں کی طرحیں ویبھاجن کی بعد زہدہ ہدا کا پریوار بھی پاکستان چلا گیا لیکن ہندوستان سے بچھڑنے کا درد ہمیشہ سالتا رہا بچھپن سے زہدہ ہدا کو عدبی ماحول میں رکھا گیا اور نتیجہ ماتر نو سال کے عمر میں انہوں نے اپنی پہلی کہانی لکھ کر عدد کی دنیا میں اپنا نام درج کروا گیا قلم کی سفر میں سماج کی قریتلوں کے اوپر جم کر پرہار کیے اپنی سفر میں وہ جنگ اخبار سے جرید اسی کے ساتھ وہ پاکستان ریڈیو بی بی سی اور وائس آف امریکہ کے لیے بھی کام کرتی رہے ان کے لکھی ٹی وی سیریلز کافی مقبول ہوئے اس نے امریکہ میں ایک امریکن عورت سے شادی کی تھی اس عورت کو دھوکہ دے کر وہ ابھی کچھ چھپا کے یہاں لیا اب وہ عورت اسے دھونتے دھونتے یہاں پہنچی یا اللہ توبہ ہے اللہ معاف کرے کس قدر شیطانی ذہن کا آدمی نکلا یہ اسد توبہ ہے ارے بھئیو کتنے شادیاں کرے گا آخر انیس سو ستر کے آدھے آدھے وہ مشہور قویر جون ایلیا کی ہمسفر بنی لیکن کئی بار بخت بیرہم خدا ہے یہ ساتھ بیچ میں ہی چھوٹ گیا ان کے کتابوں کا ہندی میں بھی انواد ہوا پاکستان ڈائری نہ جنو رہا نہ پری رہی آخری بھون کی خوشبو جیسے کتابیں اپنے سہیتک سفر میں انہیں بیشمار ایوارڈ سے نوازہ گیا جن میں دو ہزار ایک میں زاہیدہہینہ کو تدکالی راشتفادی شرکے آر نیرہن کے خاطر ساتھ لیٹری ایوارڈ ملا اور مجھے کتابیں پڑھنے کا مارس تھا تو انہیں نانی کی نانی میں نے اس عمر میں پڑھی جو میری سامجھا نہیں پھل نہیں آئی اور جب میں پوچھنے گئی اببہ سے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی ٹھیک ہے پڑھ لیا ہے یہ دو چار سال بعد پڑھنا کے سامجھ لیا ہے اور دو ہزار چھے میں انہیں پاکستان کی سروچ سہی تسمان سے نوازہ گیا آج کی تاریخ میں ہند پاک دوستی کے علمبرداروں کی پہرست میں زہدہ ہینہ کا نام نمائی ہے بہت بہت خوش آمدید زہدہ آپا پروگرام شخصیت میں آپ کا خوش رہی بہت اچھا لگ رہا ہے آج آپ آئیں اور بات کی شروعات ہندوستان سے ہی آپ کی پیدائش ہندوستان کی رہیں کچھ اس وقت کی یادیں ہیں آپ کے ماں بابا سے جڑی بھی کچھ یادیں ہیں اپنے بچمن کا ذکر آپ سے ضرور سننا چاہیں گے نہیں میں بھی کرنا چاہوں گی اور یہ ہے کہ میں سہسرام میں پیدا ہوئی اور سوا برس کی تھی جب لے جائی گئی تو اس لیے ظاہر ہے سوا برس کی تو کوئی یادیں نہیں ہوتی ساری یادیں جو ہیں وہ سن سے پاکستان سے اور ہماری شہر کراچی سے جوڑی ہوئی ہیں اور امی اببہ کے ساتھ بھی اور بھائی تھا ایک اور ایک بہن ان کے ساتھ بہت سہانہ وقت بھی گزرا اور بہت تکلیف کا بھی گزرا بچپن کیسا تھا بچپن میرا کیسا تھا میرا بچپن بڑا تنہا بچپن تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ والد کا کہنا تھا کہ آس پاس کے لوگوں سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ ہم اشراف میں سے ہیں اور دوسرے اتنے اشراف نہیں ہیں تو چنانچہ زندگی اور وقت زیادہ تر اپنے ساتھ گزرا شاید بہت زیادہ پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ بھئی آدمی کس طرح اپنا وقت گزارے اچھا بہن جو تھی وہ چار سال چھوٹی تھی تو ظاہر ہے اس کے بھی بڑے ہوتے ہوتے وقت لگا کچھ اور زیادہ وقت میں نے اپنے اپنی کتابوں کے ساتھ گزارا اپنی کتابیں کے امی کی کتابیں اببہ کی کتابیں جو کہ پڑھنے پر کوئی بابندی نہیں تھی اور میرا ایک توتہ تھا جو جنگلے پر لٹکا رہتا تھا اور میں اس کے نیچے اس کے سائے میں سیوریوں پر بیٹھ کے کتابیں پڑھتی تھی اچھا توتہ آپ کا ایک ماترت دوست تھا جی بلکل بلکل وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ کہانیوں میں کہ توتے کی گردن میں وہ اس کی جان تھی دیو کی تو میری جان توتے میں پھر ایک دن وہ اڑ گیا آئے آئے تو بہت اداسی ہوئی لیکن پھر میں نے یہ تحق کیا کہ کوئی چیز کوئی مطلب پرندہ یا کوئی جانور بھلی کتہ چڑیاں گوریاں میں پالوں گی نہیں زیدہ بھائی یہ ضرور جانا چاہوں گی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بچپن سے ہی بہت سنجیدہ رہیں جیسا کہ آپ نے بھی شروعات کیسے ہوتی ہے میں نے سنا آپ نے ٹیپو سلطان پر ایک آرٹیکل لکھا اور آپ کو ایورڈ بھی ملا تو اس کی باقاعدہ شروعات کب کہاں کیسے ہوتی ہے پہلی کہانی میں نے نو برس کی عمر میں لکھی اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ رومانی کہانی تھی اچھا ایک دوست بہت عزیز دوست کو پڑھوائی تو وہ مجھے تھوڑا سا عمر میں بڑی تھی تو اس نے کہا یہ تو تم نے بہت گڑبڑ کی ہے اگر اممہ نے دیکھ لیا نا تو جوتے پڑیں گے پھر نے کہا کیوں اس میں کیا خرابی ہے کہ انہیں ایک اس میں رومانی کہانی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو تم نے ہیرو کا نام رکھا ہے وہ اپنے سگے چچا کا نام پہ رکھا ہے تو وہ تو بہت پریشانی کی بات ہوگی تو اسے پھاڑ دو میں نے بہت ہی تابدار دوست کی طرح پھاڑ دیا اس کہانی کو اور بس اس کے بعد سے اندازہ ہوا کہ میں لکھ سکتے ہوں اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک اندازہ جو ہوتا ہے بہت بعد میں چل کے انسانوں کو ہوتا ہے کہ سب سے پہلا قدم مصفقت اٹھتا ہے جب ہم خط لکھتے ہیں دوستوں کو یا کسی کو بھی اگر ہمیں خط لکھنا بہت اچھا آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمارے اندر کہیں لکھنے کے جراسیم موجود ہے تو میرا بھی یہی ہوا اور پھر جب میں سکول میں گئی اور وہاں مختلف اخصام کے کمپرڈیشنز وغیرہ میں حصہ لیا لکھنے کے تو انیس سو اکسٹھ تھا جب ایک انٹر سکول مقابلہ ہوا لکھنے والا انہیں سکولوں کا کہ بھئی یہ لکھیں لوگ میں نے لکھا مجھے سیکنڈ پرائز ملا آپ نے ایک مشکلوں کا ایک بہت لمبا دور دیکھا کیشئر کے روپ میں آپ کی پہلی نوکری لگتی ہے پھر آپ اخبار خواتین سے جڑتی ہیں اور ایک بہترین کولم نگار بنتی ہیں یہ سفر کیسا رہا مجھے نہیں معلوم کہ میں بہترین کولم نگار ہوں یا نہیں ہوں لیکن میں یقینی طور پر کولم نگار ہوں اور یہ سفر بھی بہت دلچسپ ہے اس طرح کہ میں بینک میں تھی کیشئر میں تھی اس کے اٹھارہ ورس کی انہوں میں میں نے بینک میں مجھے ملازمت مل گئی میں وہاں تھی اور اسی دوران میں نے گریجویشن کر لیا تو وہاں اس زمان میں بہت اچھا زمانہ تھا گریجویٹ ہونے والوں کو وہ جونئر آفیسر بنا دیتے تھے جو بات ہے تو اس زمانے میں تنخواب بہت ہوتی تھی یعنی آٹھ سو آٹھ سو روپے اس وقت بہت ہوتے تھے بہت ہوتے تھے آدمی زمانے میں اخبار خواتین نکلا تھا کراچی سے ہفتہ روزہ تھا یہ اور وہ دیکھتے دیکھتے وہ جو ہے نا کریز بن گیا اور چھپن ہزار ہفتہ چھپتا تھا وہ اور میں نے اس میں بطور فریلانسر کے لکھنا شروع کیا اچھا جب وہ میں نے لکھنا شروع کیا تو اسی زمانے میں میری وہ موو ہوئی کہ بھئی ان کو جنئر آفیسر بنا دیا جائے اور ادھر سے اخبار خواتین سے میرے پاس فون آیا کہ بھئی آکے ذرا مل لیجی تو میں ملنے گئی تو جو فرحاد زہدی صاحب تھے اللہ انہیں جیتا رکھے وہ اس وقت اس کے چیف ایڈیٹر تھے اور مرہوم انعائیت اللہ صاحب تھے وہ لوگ تھے انہوں نے کہا بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اخبار خواتین کو مستقل طور پر جوائن کر لوں ہم تمہیں اسسسٹنٹ ایڈیٹر کی طور پر لیں گے ہم نے فورا ہاں کر دی بیٹھے بیٹھے ہاں کر دی اس کے حد آکے اپنے بینک مینیجر سے دوسرے دن کہا وہ انہوں نے سر پکڑ لیا انہوں نے کہا تمہیں اتنی اچھی وہ مل رہی ہے پروموشن تو تم پہ کیا آفت ہے میں نے کہا صاحب یہ حساب کتاب میرے بھز کی بات نہیں ہے میں اس لیے یہ ملازمت کرتی رہی ہوں ڈھائی سال سے کہ مجھے روزگار چاہیے لیکن اب جب میرے ہی شعبے میں مجھے ایک کام مل رہا ہے تو میں اسے کیوں کروں انہوں نے کہا تمہاری طبیتان خار سا ہونے والی ہے میں نے کہا ہوگی تو کہیں یہاں کتنے ملے گی میں نے کہا چار سو تری سٹھ روپے انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے آدھے کا فرق ہے میں نے کہا لیکن میرے دل کے چین کا بھی فرق ہے کیا بات ہے وہاں کام کرتے ہوئے مجھے کوئی چھے آٹھ میں انہیں گزرے تھے کہ اسی کا جو اصل اخبار تھا روزدامہ مشرق جو کہ اس وقت تک لاہور سے اور لندن سے اور پشاور اور کوئٹہ سے نکلتا تھا وہ کراچی سے نکلنے لگا ان لوگوں نے کہا کہ اب تمہیں ہم یہاں سے وہ کر کے اور وہاں لے جارے ہیں ڈیلی مشرق میں نے کہا ٹھیک ہے تو کیا ہی نہیں وہاں روزانہ کولم لکھنا ہوگا اچھا روزانہ کولم لکھنا ہوگا میں نے تو نہیں کبھی کولم لکھا تھا لیکن میں نے کہا اچھا بھی ٹھیک ہے یہ بھی کر لیں گے تو جناب یوں میں وہاں چلی گئی اور مزید کی بات یہ ہے کہ جو میری تنخواہ تھی وہ آٹھ سو روپے تھی جس کو میں نے چیارٹھ مہینے پہلے منع کیا تھا پھر پھر اس کے بعد وہ سلسلہ اس لیے ختم ہو گیا کہ کچھ سیاست میں بھی میری مطلب یہ کہیے کہ سیاسی میرے بڑے پختہ خیالات ہونے لگے تھے اچھا تو وہ جو ہے نا لوگوں کو پسند ہی ہمارے ہمارا نیشنل پریس ٹرسٹ کے چیئرمن کو ہاں تو انہوں نے کہا بھئی ان سے کہو یا سیدھی ہو جائیں ہاں یا استعفہ دے دیں میں نے کہا سیدھا ہونا تو ممکن نہیں استعفہ لے لی قلم سے آپ نے سمجھو ہوتا نہیں کیا یہ مانا جائے ابھی تک میں نے نہیں کیا ہے آگے کی تو مجھے نہیں خبر ابھی تک نہیں کیا لیکن اب کیا کریں گے عورت سے جڑے مددے آپ کے دل کے بہت قریب رہے آپ عورت کے لیے ان باتوں کو کہتی ہیں جو کہنے سے عمومن لوگ کتراتے ہیں کس طرح سے آپ اپنی اس جرنی کو ڈسکرائب کرنا چاہیں گے دراصل ایسا ہے کہ میری ایک کتاب عورت زندگی کا زندہ وہ آٹھ مضامین کا مجموعہ ہے اور یہ مضامین میں نے مختلف کانفرنسوں میں پڑھے عورتوں سے مطالق اور اس میں بہت سے معاملات ہیں اس میں صرف عورتوں کی جسے کہنا چاہیے ان کے ساتھ جو سیاسی طور پر زیادتی ہوتی ہے یا سماجی طور پر زیادتی ہوتی ہے صرف وہی نہیں ہے بلکہ مثال کی طور پر اس میں ایک میرا مضمون ہے جس کا نام ہے روشندری روقیہ اور رشیدہ یہ دراصل اتین نام ہیں روشندری دیوی ہماری انہوں نے انیسویں صدی کے آخر میں بنگالی میں اپنے وہ لکھی امار جیون ان کی کتاب ہے اسی طرح روقیہ سخاوت حسین نے وہ پہلی کہانے لکھی انہیں سو پانچ میں انگریزی میں جو چھپی سلطانہ's ڈریم جس کو بعد میں ترجمہ کر کے سلطانہ کا خواب کہا گیا اور رشیدت النساء جو تھی بہار کی اور سر علی امام کی وہ پھپی تھیں لیکن انہوں نے ایک نوول لکھا اسلاح النساء اور اتنے نامی گرامی پڑے لکھے خاندان کی اس بیٹی کی کہانی اس کا نوول اسلاح النساء گیارہ سال تک صندوق میں رکھا رہا اور نہیں چھپا تو وہ چھپا ہے جا کے اٹھارہ سو اٹھارہ سو ستانوے میں نائنٹی سیون میں اور لکھا انہوں نے اس سے بہت پہلے تھا گیارہ سال پہلے تھا تو اس قسم کی موضوعات کے اوپر بھی میری اس میں اس کتاب میں مضامین ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ بھئی اخباری دنیا میں عورت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا یہ ہے کہ عورتیں اور لڑکیاں جو آ رہی ہیں جب بہت آ گئی ہیں اس شعبے میں وہ کھل کے جو اخبار مالکان ہیں یا جو سیاست ہو رہی ہے اس کے بارے بھی کیوں نہیں لکھتی ہیں وہ کیوں صرف کوفتہ پکانے کی ترقیبیں اور اچھی اچھی جو باتیں سوفٹ سٹوریز پہ جاتی ہیں تو اس پر بھی میرا ایک اس میں کافی تفصیلی مضمون ہے اس طرح کے اس میں مضامین ہیں اور اس میں ایک مضمون جو ہے اس کے بہت لوگ ناراض ہوئے مجھ سے اس کا عنوان ہے زبان کے زخم عورت کو مردوں نے اپنی زبان سے کیا زخم پہنچائے ہیں اس موضوع پہ ہے زائدہ جی آپ کے کچھ اپنے ہیں جنہوں نے آپ کے آج تک اس سفر کو دیکھا ہے ہم نے انہیں اس پروگرام میں شامل کیا ہے چاہوں گے آپ بھی انہیں دیکھیں اور پھر اپنی رائے سے ہمیں نواز آئیے دیکھیں زائدہ اہنہ سے میری پہلی ملاقات اب سے ٹھیک تیس سال پہلے ہوئی زائدہ کی دو شخص دو حیثیتیں بہت کہنا چاہیے توجہ کی طالب ہیں ایک تو بحیثیت صحافی کی ایک جنرلسٹ کے طور پر انہوں نے میرے خیال میں ان کی آواز بہت بلند ہے اور بہت غور سے سنی جاتی ہے جو مختلف مسائل پر آج کے حالات پر جو وہ کالنز لکھتی ہیں اور ان کے ظاہر ایک متعدد مجموعہ اس کے شائع ہو چکے ہیں دوسری ان کی کہانیاں کہ بڑی حوصلے کے ساتھ انہوں نے کہانیاں لکھی ہیں پاکستان میں افغانستان میں پورے عالم اسلام میں عورت کو مسائل درپیش ہیں ان کا ذکر زائدہ ہے نا انہیں اپنی کہانیوں میں بہت کھل کر کیا ہے جو کہانیاں جس انداز میں لکھ رہی ہیں ان کہانیوں پر کسی اور کا اثر نہیں معلوم ہوتا بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی اپنی شخصیت جو ہے وہ خاصی میچیور ہو چکی ہے اور وہ ظاہرے کی کیوں کچھ کہنا چاہتی ہیں اس کے لیے انہوں نے اپنا لہجہ بھی پیدا کر لیا ہے زائدہ ہنا صاحبہ ہماری آج بہت ممتاز افثانگار ہیں ان کا افثانہ ایک طرح سے سماجی احتجاج بھی ہے اور اپنے وقت کے ساتھ اس کے جو اہم معاملات ہیں جو اہم مسائل ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اور انسانی زندگی انسانی تخلیقیت اور معاشرے میں زندگی میں حسن اور سچ کو فروغ دینا اور اس کو تحافظ کرنا جس طرح سے زائدہ ہنا نے اپنے افثانوں کے ذریعے کیا ہے بہت غیر معاملی ہے اور ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں وہ اور زیادہ اپنی غلم کا اور زیادہ طاقتور استعمال کرتی رہیں اور ہمیں عورت بہتر سے بہتر افثانیں دیں کیا کہنا چاہیں گے زیادہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان لوگوں نے مجھے کانٹوں میں گھسیٹا ہے اور میں بہت ممنون ہوں ان کی کہ انہوں نے میرے بارے میں اچھی رائے دیئے تو شکریہ جناب بہت سے لوگوں کا کہنا رہا آپ کے لیے کہ بغاوت شروع سے آپ کی طبیعت میں رہی جو آپ کی رائٹنگ میں بھی دیکھی کیا کہنا چاہیں گے آپ میری بغاوت تو چھ سات برس کی ورد سے شروع ہوگی تھی اور وہ ظاہر اس کے مختلف وہ رنگ آتے گئے رنگ آتے گئے جی جی الگ الگ وقت شاخصانے نکلتے گئے اور پھر سیاست جو تھی ہمارے یہاں کی آپ جانتی ہیں کہ کیسی تھی کیا تھی تو ڈکٹیٹرشپ تو بالکل غلط تھی نہیں ہونی چاہیے تھی حسن ناصر کو فانسی نہیں دی جانی چاہیے تھی ہمارے اور جو نوجوان تھے اس وقت کی لیڈر سٹوڈنس لیڈر تو ان کی پیٹ کی کھال جو ہے وہ کوڑے کے ساتھ نہیں کھینچی جانی چاہیے تھی تو یہ سب چیزیں مل کے ظاہر ہے میں پھر سوشیلزم اور کمیونزم ان کی طرف چلی گئی تو اس میں تو صرف بغاوت ہی بغاوت ہی انحرافت تھا ہندی کے بھی جو ہمارے پڑھنے والے ہیں وہ آپ کو پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کی بہت سے جو مزامین ہیں بہت سے جو چیزیں ہیں وہ ہندی میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں تو کس طرح کا آپ کو رسپونس دکھتا ہے یہاں کے پڑھنے والوں کا آپ کی رائٹنگ کو لے کر بہت ہی میں تو اس قدر حیران ہوتی ہوں اس لیے کہ میری کہانیاں ایسے ہو جاتی ہیں ترجمہ ہو جاتی ہیں اس کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں لہور میں وہ ہو رہا تھا ایک سمینار ہو رہا تھا جس میں ہمارے کملیشور جی آئے ہوئے تھے اور نامور سنگھ جی بھی آئے ہوئے تھے تو جب کہانی کہانی پڑھنے کا معاملہ آیا تو کملیشور جی سزارت کر رہے تھے وہ پہلے بلا کے اسٹیج پر بٹھائے گئے ہوتے ہوتے میرا نام بھی آیا تو میں اوپر گئی تو کملیشور جی کھڑے ہو گئے تو میں نے کہا کہ سرکار آپ تو تشریف رکھئے آپ کیوں کہلیں بھائی تم نے کیا کہا نہیں لکھ دیا میں نے کہا کون سی کہنے لگی کم کم بہت آرام سے ہے میں نے کہا میں نے تو ابھی لکھی تھی چند مہینے پہلے کہلیں بی بی ہمارے ہاں ہو چکی ترجمہ میں پڑ چکا اور میں تمہیں بہت داد دیتا ہوں یہ ان کی بہت بڑائی تھی بہت قدردانی تھی ایک چھوٹے کی تو میرا یہ تجربہ بھی ہے اچھا بھاسکر میں جو میں لکھتی ہوں اپنے ویکلی کولم اس کا بھی بہت ہی اچھا رسپانس ہوتا ہے وہ رسپانس میں نے دیکھا جائپور لٹریچر فسٹیول میں کہ جب ایک سیشن میرے ساتھ رکھا گیا تو میں دیکھ کے دہل گئی کہ کوئی تین سو ساڑھے تین سو کرسیوں والا منڈا پہ اس نے مچھو رنم لے جا کے کہ اس میں ہوگا تمہارا پروگرام میں نے کہا اس میں اس میں ساڑھے تین لوگ آئیں گے کیونکہ یہاں تو مجھے کوئی نہیں جانتا تو عربشی بوٹلیا جنہوں نے میرا نوبل انگریزی میں شائع کیا ہے all passion spent تو انہوں نے کہا کہ دیکھتی جانا وہ پورا پرندال بھر گیا اور لوگ کھڑے رہے اور اتنی تالیاں اتنی داد میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں یہ آپ کے پڑھنے والے ہیں اور یہ بھاسکر کے پڑھنے والے ہیں تو میں تو بہت ممنون ہوں زہدہ پر کچھ اور آپ کے اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کے ساتھ آئیے دیکھتے ان کا کیا کہنا ضرور نمشکار جہدہ جی آپ کا سواگت ہے بھارت میں آپ بھارت میں جانتی ہی ہیں کہ آپ کا نام شمار ہے ایسے ساہد تکاروں میں ایسے لوگوں میں جو اپنے لیکھن اپنی قصہ گوئی اور اپنی بھاشا کے پرتی سمرپت ساہد تکاروں میں ہیں آپ جانتی ہی ہیں کہ جب دینک بھاسکر میں آپ کے لیکھ لکھے جاتے تھے اور اس کو پڑھ کر لاکھوں لوگ راج کمار کسوانی نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لیکھ لکھیں اور آپ نے جب لیکھ لکھے تو بھارت کے لاکھ لاکھ پاٹھ آپ کو چاہتے ہیں انہی کا ایک سنکلن ہم نے جب پاکستان ڈائری کے نام سے نکالا تو کتنا لوگ پریہ ہوا دراصل جاہیدہ جی کی بھاشا ان کا لیکھن اور جو ان کا سبھاو ہے کہنے کا جو ان کے غصہ گوئی کا سبھاو ہے آخری بوند کی خوشبو اور پاکستانی اسطری یاتنہ اور سنگھرش ہم نے ان کی پستک چھاپی جو بہت لوگ پریہ ہوئی آج جب محول دیکھتے ہیں اسطری بیمرش کے اوپر بات ہو رہی ہے اسطری بیمرش بھارت کا ہو پاکستان کا ہو ماملہ وہی ہے اسطری اسطری کی یاتنہ اس کے سندر اور ایک پرکاشک کے ناتے میں ان سے نئی پانلی گجارش کروں گا سنا ہے کہ وہ اپنی آتم قطہ لکھ رہی ہے زائدہ ہی نا کی جو پاکستان کی ڈائیری ہے یا ان کی جو کہانیاں ہیں وہ اسم چکتائی کی نئی ترہی سے ڈائیلوگ اٹھاتی ہیں اور پاکستان کی جو ڈتے ہیں یہاں کی جو ڈتے ہیں پاکستان کے جو حالات ہیں یہاں کے جو حالات ہیں ان کے بھیتر ایک عجب طرح کا سیتو بناتی ہوئی ہماری دنیا بڑی کرتی ہے ان کی جو بھاشا ہے اس کو ایرےگری کہتی ہے یہ ہمارا آپ کا ایک الگ تانا آتا ہے اور اس نات خاص آپ آپ کو گبار کے کیا کہنا چاہیں گی زائدہ جی آپ یہ لوگوں کی نوازش ہیں انائت ہے محبت کرم ہے اور کیا ہے میں ایک پاکستان میں بیٹھی ہوئی کارا آدمی قدھا بھی لکھ رہی ہیں پھر تو کی ہے نے ارون محیشوری کو پتہ چلا ہے تو انہوں نے ابھی سے مجھے بک کر لیا آتم قدھا کیلئے تو انہوں نے وہاں فون کیا تھا کراچی کے میں چھاپوں گا اور کون چھاپے گا اچھا اب میں نے کہا ہماری کوئی آٹھ لکھنے والیاں ہیں جو اس جہان سے گزر گئی تو ان کے بارے میں میں نے مضامین لکھے تو ان کو میں مرتب کر رہی ہوں اس کا نام میرے ذہن میں آیا تھا وہ چہ چہاتی بلبلیں جانے گئیں کہاں بیوٹفل چونکہ ہمارے سیگل جی نے گائی ہے تو اس پہ میں نے رکھا ہے تو یہ بہت خوش ہوئے اور میں اشوری کہیں لے بھئی ہم بھیجیں گے تو یہ ان لوگوں کی محبت ہے چلتے آپ سے بہت ذاتی سوال بھی ضرور پوچھنا چاہوں گی جان ایلیا جیسے بڑے پویٹ کی آپ ہم سفر ہوتی ہیں اپنے بچوں کو آپ نے بہادری سپالا کچھ ان لمحوں کا ذکر اور کچھ ان باتوں کی تصدیق بھی چاہوں گی جو اب تک ایک بند بکس کی امانت ہے دیکھیں جان صاحب سے میری شادی یا ان کی شادی مجھ سے یہ ہمارا اپنا انتخاب تھے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے ہم پر یہ رشتہ تھو پا تھا اور میں پھر اس نتیجے پہ پہنچی بھی چاہیے تھی جو ان کا گھر رکھے اور ان کے گھر کا چولہ جلتا رہے میرے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ گھر چلانے کی ساری ذمہ داری مجھ پڑی اور وہ ذرا دوسری وضع کے آدمی تھے ظاہر انہوں نے اس کو بہت سمجھا ایک شاعر سے رتبے نہیں کہ میں یہاں بیان کروں تو چلتے چلتے یہ بھی بتا دیجئے کہ زندگی کا صحیح فلسفہ اب آپ کی نظر میں کیا ہے میری نظر میں زندگی کا فلسفہ وہی ہے جو پہلے بھی تھا اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر لکھنے والے ہیں یا آپ پینٹر ہیں آپ شاعر ہیں جو کچھ بھی ہیں آپ اپنی ذمہ داریاں سماج کے لئے ضرور ادا کریں کیونکہ ہمارا سماج ہمیں اتنا دیتا ہے اتنا مالا مال کرتا ہے سبھی کو کہ وہ جو ہے نا اتنا تو ہم قرص چکائیں کہ ہم اس کو کچھ واپس کریں تو چلتے چلتے زیادہ آپ آپ پھر کہ سنجا دل کی داستا یہ بہت ہی پسند ہے میرات یہ چان نے پھر کہا سنجا دل کی داستا میرات یہ چان نے پھر کہا سنجا دل کی داستا پیڑوں کی شاہ پیڑوں کی شاہ خودے سوئی سوئی چان نی پیڑوں کی شاہ خودے تیرے خیالوں میں خوئی خوئی چان نی اور تھوڑی دیر میں تھک لوک جائے گی رات یہ بہار کی پھر کبھی نہ آئے گی دو ایک پل اور ہے یہ سما سنجا دل کی داستا چاہ گریہ شخصی میتر شریف نائی آپ کا بہت شکریہ میں آپ کی ممنون ہوں کہ آپ نے میری باتیں سنی چونکہ میری باتیں بہت شاید دلچسپ نہ ہوتی آج چلیں آپ کہتی ہیں تو بانے لیتے ہیں تو شخصیت میں آج فیلحال اتنا ہی ایسے ہی تابندہ ستانوں کا سلسلہ شخصیت میں جاری رہے گا اجازی دیجئے نمسکار آدار